اسلام علیکم ناظرین شہر رات و رات وجود میں نہیں آتے اور نہ ہی ان کی ثقافت روایتی عشروں کے اندر وجود میں آتی ہے بلکہ کسی بھی شہر کو اپنی تہذیبی اقدار اور سماجی روایات قائم کرنے کے لیے صدیوں کا سفر تے کرنا پڑتا ہے ہماری اس سرزمین کو دنیا کے کئی قدیم ترین شہروں کی تعمیر کا اعزاز حاصل ہے انہی میں لاہور شہر ایک غیر معمولی اور منفرد اہمیت کا حامل ہے جو اس وقت بھی قدیم اور جدید تہذیب کے حسین امتزاج کے حامل شہر کے طور پر ہمارے سامنے موجود ہے اس شہر میں موجود قدیم امارات جنہیں فن تعمیر کے امدہ تعمیری نمونے قرار دیا جا سکتا ہے مغل دور کے ہی مرہونی منت ہیں آج بھی لاہور میں مغریا فن تعمیر کے بعض شاہکار اپنے اصل شکوہ اور عظمت کے ساتھ محفوظ دیکھے جا سکتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو اسی شہر لاہور کے بارے میں ہے تو چلیے اس بارے میں جانتے ہیں ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند ہیں تو آپ ہماری حوصلہ افضائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں لاہور پاکستان کا دوسرا بڑا وسیع و آریز شہر اور صوبہ پنجاب کا مرکزی تاریخی و تہذیبی شہر ہے ایک روایت کے مطابق اس شہر کی تاریخ بھی راجہ رام چندر جی کے دور سے جا ملتی ہے دسویں صدی عیسویں تک یہ شہر برہمن حکمرانوں کے ہاتھ رہا اس کے بعد سلطان محمود غزنوی شہاب الدین غوری اور حلیجی حکمران اس شہر پر قابض ہوئے ان کے بعد سلطان محمود تغلق دہلی کے سید خاندان اور پھر لودی حکمرانوں نے بھی اسے فتح کیا جب سلطان محمود غزنوی کے جانشین یہاں آکر آباد ہو رہے تھے تو اسی دور میں حضرت شیح علی خیجویری رحمت اللہ علیہ نے بھی یہاں اپنی سکونت بنائی جنگا مزار آج بھی مرجع خلائق ہے پندر سو چھبیس سے یہاں مغل حکمران قابض ہوئے جلال الدین اکبر کے دور میں یہ شہر مغل حکمرانی کا دارل سلطنت بنا اس کے بعد اس کے بیٹے جہانگیر نے یہ سلسلہ جاری رکھا اور یہی مطفون ہے جہانگیر کے بیٹے شاہ جہان نے اس کا مزار یہاں تعمیر کروایا جو آج بھی دریائے راوی کے کنارے موجود ہے شاہ جہان نے اس شہر کو بڑی ترقی دی اس نے اس شہر کی امارات اور باغات میں اضافہ کیا جب 1799 میں یہاں رنجیت سکھ کا قبضہ ہوا تو سکھ حکومت دارالحکومت بن گیا آہرکار مہاراجہ دلیب سنگھ نے 1849 میں اقتدار انگریزوں کے سپورٹ کر دیا اس کے بعد قیام پاکستان کی پہلی قرارداد 23 مارچ 1940 کو یہی منقض ہوئی اور اس طرح یہ شہر قیام پاکستان کا بہت بڑا مرکز رہا مغل دور کے اسلامی طرز تعمیر کے شاہکاروں نے انگریزوں کو مجبور کیا کہ وہ بھی یہاں ایسی تعمیرات کریں جو تاریخ کا سنہری حصہ بن جائیں چنانچہ سو سالہ کم و بیش اقتدار پنجاب میں برطانوی حکمرانوں نے صرف لاہور میں تقریباً پچاس امارتیں بنوائی انگریزی تعمیرات کا آغاز 1851 میں مال روڈ سے ہوا اور 1938 میں احتتام پذیر ہوا تھا انہوں نے برج نما گوثک طرز تعمیر کی امارات بنائی انہوں نے چوڑی سڑکیں چوڑے کھلے فٹپات گوڑوں اور بگی کے راستوں کے دونوں جانب امنہ قسم کے درخت لگائے جو آج بھی مال روڈ کی شان میں اضافہ کا باز ہیں لاہور کا لارنس گارڈن یعنی جناب آغ ماہر تعمیرات لالا ملہ رام نے تعمیر کی جو اب قائد عظم لائبریری کہلاتی ہے یہ برطانوی حکومت کا اقتدائی دور تھا اسی دور میں لاہور کے ریلوے سٹیشن کی بھی تعمیر ہوئی یہ تعمیر ماہر تعمیرات میاں محمد سلطان کا کا نامہ ہے یہ تعمیر پانچ سال میں مکمل ہوئی اس کی تعمیر میں مصروف مزدوروں کو عارضی طور پر رہائش کے لیے سلطان سرائے بنوائی گئی تھی بعد میں اس سرائے کو لاہور آنے والے مسافروں کے لیے مستقل طور پر محسوس کر دیا گیا تھا یہ سرائے سلطان آج بھی مسافروں کی عارضی قیامگاہ ہے ریلوے سٹیشن سے ملہکہ علاقے کو ریلوے کے افسران اور ملازمین کی رہائشی کالونی کے طور پر محسوس کر دیا گیا یہ کالونی آج بھی لاہور کی اچھی رہائشی کالونیوں میں شمار ہوتی ہے گورنر ہاؤس پنجاب بھی اس عہد کی تعمیر ہے جو کہ سیول انجنئر رائے بہادر کنیال لال کی زین نگرانی میں ایگزیکٹیو انجنئر کی حیثیت سے ہوئی یہ عمارت برطانیہ کے شاہی محلات کے طرز پر تعمیر کی گئی گورنر ہاؤس کے ملازمین کے لیے رہائشی کالونی بھی منائی گئی اس میں رہائشی عمارتیں دربار حالز، دفاتر، مالحانے استبل، آؤٹ ہاؤسز، جھیل، سرسبز لان، مسنوعی پہاڑی اور اس پر بلکھاتی سیڑھیاں بنائی گئیں زندگی کی دیگر سہولیات کی فراہمی کی نکتہ نظر سے اس عمارت کو حل لحاظ سے مکمل بنایا گیا یہ شاندار عمارت اپنی طرز کا بے حد منفرد شاہکار ہے جو آج بھی موجود ہے نیو کالیج کی عمارت جو بعد میں پنجاب یونورسٹی کہلائی اور اب اولڈ کیمپس کے نام سے مشہور ہے اس کی تعمیر اٹھارہ سو باتر سے اٹھارہ سو چھتر کے دوران مکمل ہوئی اس عمارت میں ایک سو چھتر فٹ لمبے ٹاور اور ایک سو اٹھائیس فٹ لمبا کلاک ٹاور ہے اس پورے کمپلیکس پر تین لاکھ بیس ہزار روپے لاغت آئی لاہور میڈیکل سکول جسے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالیج کا نام دیا گیا اس کی تعمیر کا آغاز اٹھارہ سو اکاسی میں ہوا جو کہ اٹھارہ سو بیاسی میں مکمل ہوا مال روڈ اٹھارہ سو اکاون میں تعمیر ہوئی اس کی تعمیر کا مقصد لاہور کے دو کنٹونمنٹس انارکلی اور میامیر کو آپس میں ملانا تھا اس زمانے میں مال روڈ بھٹی دروازے اور سیول سیکٹریئٹ تک محدود تھی جسے اب لاہور مال کہا جاتا ہے جبکہ موجودہ مال روڈ اٹھارہ سو چھتر تک لارنس روڈ کہلاتی تھی بعد میں پوری سڑک دیمال کہلانے لگی ایف سی کالیج انگریزوں کا بنایا ہوا پہلا انگلیش میڈیم سکول تھا جو پنجاب میں انیس سو انچاس میں قائم ہوا آغاز میں مقامی باشندوں نے انگریزی سیکھنے کے تصور کو قبول نہیں کیا مگر محالفت کے باوجود یہ سکولز شروع ہوا جس میں ابتدائی طور پر صرف تین طالب علموں نے داہلہ لیا اور پھر تعداد بڑھنا شروع ہوئی آج یہ فورمین کرسٹین کالیج کی شکل میں ہے جسے عرف عام میں ایف سی کالیج کہا جاتا ہے جو لاہور کے بہترین کالیجوں میں شمار ہوتا ہے گورنمنٹ کالی لاہور کا قیام اٹھارہ سو چونٹھ سٹھ میں ہوا جس کے پہلے پرنسیپل لندن یونورسٹی کے ڈاکٹر لائٹنس تھے گورنمنٹ کالیج کو کیمریج آگسفورڈ اور لندن یونورسٹی کے طرز پر تعمیر کیا گیا ہے اور اس کا یہ تاثر اب بھی قائم ہے گورنمنٹ کالی لاہور کی موجودہ عمارت اٹھارہ سو ستتر میں مکمل ہوئی اس کے علاوہ ایچی سن کالیج ویٹرنری کالیج اور ہسپتال اور ڈینٹر کالیج اور ہسپتال جیسی نمائی عمارات کے علاوہ انگریزی طرز تعمیر کا شاہکار دیگر عمارتیں تفریحی مقامات رہائش سکیمیں سکول اور گرجہ گر اس دور کی اپنی پہچان ہیں مولیہ دور میں تعمیر کی جانے والی تاریخی عمارات اور باغوں نے لاہور کے حسن کو چاہ چان لگا دیئے تھے اور آج بھی مسلمانوں کی عظیم و شان ماضی کی گواہی دے رہی ہیں تاریخی بادشاہی مسجد شاہی کلر شالامار باغ اور مقبر جہانگیر دنیا بھر کے سیاہوں کے لیے کشش کا باعث ہے مولیہ دور میں لاہور اپنے حسن جمال اور عظمت کے لحاظ سے انتہائی بلنیوں کو چھو رہا تھا لاہور کو کئی صدموں کا سامنا بھی کرنا پڑا اور انگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد ایک طویل عرصہ انتشار کا دور رہا اس دور میں اس شہر کے ثقافتی ورثے کو زبردست نقصان پہنچا سکھوں کے دور میں لاہور کو کئی مرتبہ لوٹا گیا سکھ تاریخی عمارتوں کے دروازے اور اینٹے تک اکھاڑ کر لے گئے مگر ان عمارتوں کے جہا و جلال میں کوئی کمی نہیں آئی 1847 میں انگریزوں نے لاہور کو سکھوں سے آزاد کرایا اور ایک نئے جدید لاہور کی بنیاد رکھی لاہوریوں کے کھانے پینے کے شوق کے ساتھ ساتھ کھیل کود میں بھی نمائی دلچسپی رہی ہے لاہور کے محسوس اور روایتی کھانے پرانے لاہور ہی میں ملتے ہیں یہ آج بھی اتنے مقبول ہیں جتنے پہلے تھے میلے ٹھیلے لاہور کی شنات ہیں حضرت میاں میر، حضرت داتا گنج بش رحمت اللہ رہ حضرت مادو لال حسین، حضرت شاہ انایت قادری حضرت موج دریا بہاری، حضرت بی بی پاک دامن اور حضرت پیر کلی شریف سمیت لاہور میں درجن و اولیاء کرام اور بزرگانی دین کے مزارات ہیں ان مزاروں پر ہونے والے اورس اور تقریبات لاہور کے کلچر کا لازم حصہ ہیں نہ صرف لاہور بلکہ پورے پنجاب اور دور دراز علاقوں سے عقید مند یہاں آتے ہیں لاہور سے کئی عدوی تحریکیں اٹھی اور انہوں نے اردو کی ترقی میں بڑا اہم گردار ادا کیا مولانا محمد حسین آزاد، سر عبدالقادر، حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ، آغا حشر کاشمیری، حلیفہ عبدالحکیم، حکیم احمد شجاہ، سعادت حسن منٹو، مولانا زفر علیہان چراخ، حسن حسرت اور بہت سے دوسرے شعراء اور عدیب لاہور کی جان تھے لاہور کے مشاعروں اور عدبی محافل کی دھوم لکھنو اور دیلی میں بھی سنائی دیتی تھی قدیم لاہور اور جدید لاہور کی طرز تعمیر میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے جدید لاہور یورپین سٹائل میں تیار کیا جا رہا ہے اور جو بستیاں آباد کی جا رہی ہیں ان میں گلیاں نہیں ہیں جبکہ گلیاں ہمارے مشرقی کلچر کا لازمی جزو ہیں نئی طرز تعمیر میں گلیوں کا تصور ہتم ہونے کے بعد نئی نسل کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ گلی اور اس کے کلچر کا تصور کر سکیں پوری دنیا میں ایک سو سال سے زیادہ قدیم عمارتوں، محلوں اور بستیوں کو قومی اساسہ قرار دے کر ان کے تحفظ کے لیے اقتامات کیے جا رہے ہیں یونان، اٹلی، برطانیہ اور بہت سے دوسرے ممالکیں اپنی تاریحی عمارتوں اور بستیوں کو اپنی اصل حالت میں محفوظ کرنے کے لیے بہت سے اقدامات کیے ہیں اور اب یہ آبادیاں اور عمارتیں پوری دنیا کے سیاہوں کی توجہ کا مرکز بنی رہتی ہیں جبکہ لاہور میں صدیوں کی تاریخ رکھنے والی بستیوں اور تاریحی عمارتوں کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے لاہور اپنی تحضیب و ثقافت اور اپنی تاریحی ورثے کے حوالے سے پوری دنیا میں اپنی ایک الگ پہچان رکھتا ہے اس اہمیت کے باعث ورلڈ بینک نے اپنی ایک رپورٹ میں لاہور کی پانچ ہزار عمارتوں کو قومی ورثہ قرار دینے کی سفارش کی تھی مگر اس کے لیے مناسب فنڈ دستیاب نہ ہو سکے پنجاب ہارٹی کلچر آتھارٹی نے بھی لاہور کی تاریحی مقامات کو محفوظ کرنے لاہور کے تاریحی حسن کو بحال کرنے اور پارکوں کا میار بہتر بنانے کے لیے کئی ایک اقدامات کیے ہیں